میرے پاس دعاؤں کے میسیج اور فون آ رہے ہیں اغوا 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 لاور سے ابھی میسیج آیا مغرب کے بعد مغرب سے پہلے کہ ماں کو اٹھا کر لے گئے بچے کے ساتھ اور ابھی کسی نے بتایا مجھے کہ وہ اربال درانا صحیح نہیں ہے لیکن احتیاط تو سکھانا پڑے گا اس میں دو تین باتیں بتا تھے ہیں پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بچوں پر تینوں کل اور آیت القرصی پڑھ کر دمکیا کرو اور دوسرا ایک صحابی نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے گھر کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں ایمان کے بارے میں وسوسیں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی چند دن کے بعد پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو عرض کیا کہ الحمدللہ وسوسیں بالکل نہیں آتے اس دعا کی برگت سے جو ہے وہ احفاظت رہے گی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی سب آگیا اس کے اندر فرمایا پہلے دین اور اس آخر میں مال بات درمیان میں اہل و احیال اپنی جان لو گھرہ اور دعا انس کا بہت پہلے بار بار بتایا تھا اب بار بار بتائیں گے کہ دعا انس خود پڑھ لو بڑے بچوں پر دم کر دو اور مہربانی کر کے مہربانی کرے رات کو جاگنا بند کریں اور گھر کے کام مرد خود کریں جوان بیٹیاں بیچاری چھوٹی چھوٹی جوان بیٹیاں دکانوں پر جا رہی ہیں دوپیر میں دھوپ میں بیچاری بیٹیاں جا رہی ہیں دھائی لینے کے لیے شرم کی بات نہیں ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جا رہے ہیں اور خود راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں صبح فجر سے پہلے نام عرم عورت اس سے بس والے سے یا وین والے سے بات کر رہی ہے بچے کو لے کر باہر کھڑی بھی آزان سے پہلے اللہ بچائے پر اب جتنا وقت آگے آئے گا اب نام عرم کو دیکھنا حرام ہے شوہر سو رہا ہے بیٹا سو رہا ہے فلم دیکھ کر بھائی سو رہا ہے جوان بہن یا بیٹی یا ماں بیچاری کھڑی لیے باتیں کر رہی ہیں ابھی ایک سامنے بتایا چنچی بتا رہا تھا یا کیا بتا رہا تھا کہ وہ پیچھے بیٹھنے پر پابندی لگا دی یا پتا نہیں کیا ہے کہ میں چنچی میں بیٹھا ایک لڑکی جینس پینٹ شرٹ میں آگے بلکہ میرے سامنے بیٹھ گئے کہ میں اتر گیا کہا ہے ایسے گھٹنے ٹچ ہوتے ہیں گھٹنے کیسے ٹچ ہوں گے کہ میں بڑی غلط کہہ رہا ہوں پوچھ لو یہ سب چیزیں ہیں اس لیے تاکہ گناہ زیادہ زیادہ بڑھے اس لیے اللہ میری اور ہر مسلمان کی فاظت فرمائے بچوں کی فاظت فرمائے بڑوں کی فاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایق دے اللہ تعالی جو کفار ہیں منافق ہیں دہشتگرد ہیں لٹے رہے ہیں ان کے اندر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایق اللہ عطا فرمائے اور ہدایق مقدر میں نہیں تو ماں کی باپ کی بددوائیں کس طرح سست رہے ہیں اور کئی خبریں آ چکی ہیں کہ بچوں کی لاشیں ملی آنکھیں اور گردے نہیں تھے اللہ ان لوگوں کو ہدایق دے ہدایق مقدر میں نہیں تو اللہ ان پر عذاب کا کتہ ایسے مسلط فرمائے ایسا اللہ عذاب دے ان کو کہ قیامت تک لوگ وہ عذاب کو سن کر کام جائیں اور جو ہماری احتیاطی تدابیر ہے وہ کریں ایسے بچوں کے سکول ہے بین ہے آخر میں بچی بچتی ہے کیا ہے یہ خدا رہا ان چیزوں کا خیال لکھیں ہم لوگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ